جب عورت اپنی جنسی خواہش پوری کرنے پر اتر آتی ہے تو وہ تین مردوں کو ڈھونٹی ہے نمبر ایک لمبے نفس والے مرد جب عورت اپنی جنسی خواہش پوری کرنے پر اتر آتی ہے تو وہ بڑے نفس والے مردوں کی تلاش میں لگ جاتی ہے اور مرد کی جسمات کے سے انتازہ لگاتی ہے یعنی مرد کا قد لمبا ہو تو اس کا نفس زیادہ لمبا ہوتا ہے اور چھوٹے قد والے مرد کا نفس انتہائی چھوٹا ہوتا ہے تو پھر عورت ہمیشہ لمبے قد والے مرد کو ڈھونٹی ہے اس کے علاوہ کالے مرد کا نفس بھی سائز میں بڑا ہوتا ہے بنسبت گورے رنگ والے مرد کے کالے مرد کا نفس انتہائی لمحہ ہوتا ہے عورت لمبے قد والے اور کالے رنگ والے مردوں کو تلاش کر کے اپنی جنسی خواہش پوری کرتی ہے نمبر دو موٹے نفس والے مرد جب عورت اپنی جنسی خواہش پوری کرنے پر اتر آتی ہے تو وہ بڑے نفس ہونے کے ساتھ ساتھ موٹے نفس والے مرد کو بھی ڈھونٹی ہے کیونکہ موٹا نفس ہی عورت کی جنسی خواہش پوری کر سکتا ہے عام طور پر لمبے قد اور مضبوط جسمات والے مرد کا نفس انتہائی لمحہ اور موٹا ہوتا ہے جو ہم بستری کے دوران عورت کی شرمگاہ میں بہت زور سے اندر جاتا ہے اور گہرائی تک پہنچتا ہے جو عورت کی شرمگاہ کو پھاڑ کر رکھ دیتا ہے موٹا اور لمبہ نفس جیسے ہی شرمگاہ میں داخل ہو کر دو تین چھٹکے لگاتا ہے تو عورت کو فارق کر کے اس کی جنسی خواہش پوری کر دیتا ہے نمبر تین سیدھے نفس والے مرد جب عورت اپنی جنسی خواہش پوری کرنے پر اتر آتی ہے تو وہ بڑے نفس اور موٹے نفس والے مردوں انہیں کے ساتھ ساتھ سیدھے نفس والے مرد کو ہی دھونڈتی ہے اور اپنی شرمگاہ میں موٹا لمبہ اور سیدھا نفس ڈلانا پسند کرتی ہے جب مرد کا نفس موٹا لمبہ اور سیدھا ہوتا ہے تو نفس شرمگاہ کی گرہائی میں جا کر بچے دانی تک پہنچ جاتا ہے اور جب مرد عورت کی شرمگاہ میں فارق ہوتا ہے تو اس کی منی سیدھا بچے دانی میں گرتی ہے جو کہ عورت بہت آسانی سے حاملہ ہو سکتی ہے اور عورت کی جنسی خواہش بھی پوری کر دیتی ہے